اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ او دوست فرحان رشید اور آپ اسے میں دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیشنل پاور ٹی وی دوستو آج کا بہت بڑا کیس کا ہیئرنگ کا اپ ڈیٹ ہے آئیے میں فراڈ کیس کو لے کر کے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کی ہماری حق کی جیت ہوئی ہے آج آج ہمارے حق کی جیت ہوئی ہے آپ کو اگر جاننا ہے کہ آج کوٹ میں کیا ہوا یہ پورا ویڈیو اگر لمبا بھی ہے تو پورا ویڈیو دیکھنا ضروری ہے آدھا ویڈیو دیکھو گے تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے بہت بڑا اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں کا سوال ہے کہ فرحان بھائی پیسے کب آئیں گے وہ اس ویڈیو میں آپ کو جواب ملنے والا ہے جی ہاں دوستو آئیے میں کے پیسے کب ملیں گے اس کا صحیح اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں رہے گا یہ ویڈیو آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر کے تک لیے انشاءاللہ ضرور جو ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے آگے کام آنے والا ہے ٹھیک ہے دوستو چلیے ابھی میں آئیے میں کی اپ ڈیٹ کی طرف چلتا ہوں آپ لوگوں کو جو ہے کوٹ کی اپ ڈیٹ کی ویب سائٹ پہ چلتا ہوں وہاں سے جو ہے آپ کو دیکھیں یہ کوٹ نمبر کیس نمبر 770 oblique 2023 ہے اس کی اپ ڈیٹ چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کی اپ ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں ویب سائٹ ابھی اپ ڈیٹ نہیں ہوئی ہے ہاں اپ ڈیٹ ہو گئی ہے دیکھیں 14 سپٹیمبر کو تاریخ دی گئی ہے اگلی کوٹ کی ہیئرنگ 14 سپٹیمبر کو ہے بس دو دن کا انتظار ہے سبر کرو سبر کرو تاریخ نہیں آئی ہے کچھ اچھا کام ہوئا ہے اس کے بارے میں بولنا ہے سبر کرو سبر کرو پہلے اچھی بات کرنی ہے بعد میں بری بات کرنی ہے بعد میں پھر اچھی بات کرنی ہے پورا ویڈیو دیکھو لازٹ میں جو ہے کب پیسے ملیں گے اس کا خلاصہ ہونے والا ہے میں آپ کو کب پیسے ملیں گے ایم میں کہ وہ بھی بتانے والا ہوں دیکھیں یہاں پہ جو ہے پھر سے بتا رہا ہوں آپ کو آخر تک یہ ویڈیو دیکھنا مد بھولے گا کیونکہ کب پیسے ملیں گے یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں آج کی کوٹ کی ہیئرنگ میں جو ہے جڈج صاحب نے جو ہے کچھ سوالات جو ہے کامپیٹنٹ اتھارٹی کا جو ہے کو پوچھے ہیں دوپہر میں ہیئرنگ شروع ہوئی تھی اور تقریباً جو ہے آدھا پونہ گھنٹا جو ہے یہ کوٹ کی ہیئرنگ لمبی چلی اور بہت بار ایسا ہوا ہے کہ دو منٹ بھی نہیں چلتی تھی کوٹ کی ہیئرنگ لیکن اس بار جو ہے بہت لمبا چلا ہے اور جڈج صاحب جو ہے غصے میں تھے حالانکہ مارکٹ میں جو ہوا چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ فرحان رشید نے جو ہے ویڈیو کے ذریعے جو لیٹر لکھوایا جڈج کو اس کے وجہ سے کوٹ میں جو ہے جڈج صاحب جو ہے ناراض ہیں اور اس کے وجہ سے آج کوٹ جو ہے میں ہیئرنگ نہیں ہونے والی تھی آج جو ہے جو ہے کیس جو ہے کلوز ہونے والا تھا ہمارا ریفنڈ جو ہے رک جاتا یہ ہوا مارکٹ میں ہے حقیقت ویسا نہیں ہے حقیقت میں جڈج غصہ ہوئے تھے وہ سچ بات ہے وہ کس لیے ہوئے اس کا ڈیٹیلڈ جو ہے پورا ویڈیو دیکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے اب جو ہے فرسٹ آفال لیٹر لکھنا گناہ نہیں ہے یہ کوئی بھی کانون کی کتاب نہیں کہتی کہ آپ لیٹر جڈج کو نہیں لکھ سکتے میں نے یہ اڈوکیٹ سے بات چیت کر کے ان سے مشورہ لے کے سلاہ مشورہ لے کے ہی میں نے جو ہے آپ لوگوں کو سلاہ دی تھی جو ہے لیٹر لکھنے کا دوسری چیز میں آپ لوگوں کو یہ کلیر کر دیتا ہے وہ مارکٹ میں یہ ہوا ہے کہ جن جن لوگوں نے جو ہے سی ایم ایس نمبر دال کے جڈج کو لیٹر لکھا ان کا پیسہ ڈیلے ہو جائے گا یہ جڈج صاحب نے جو ہے آج نرازگی جتاتے ہوئے کوٹ میں کہا ہے اگر ایسا انہوں نے کہا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے اور وہ اس کے لیے ہم لوگ جڈج کے اوپر چاہو تو کیس کر سکتے ہیں یہ بھی وہ سٹیٹمنٹ جہاں تک مجھے معلوم ہے نہیں لیے ہیں یہ جھوٹ ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ وہ لیٹر کو لے کر کے گصہ ہوئے دیکھیں زاہر سی بات ہے بہت ہانیس جڈج ہیں بہت اچھے جڈج ہیں وہ اپنا کام اچھے سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا ہو رہا ہے کہ یہ کامپیٹنٹ آثاریٹی ایک دن کامپیٹنٹ آثاریٹی کا آفیسر نہیں آتا یا تو ایک دن جو ہے اس پی پی صاحب نہیں آتے تو اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کورٹ میں جو ہے کیس کی ہیئرنگ تیزی سے نہیں ہو رہی ہے ڈیلے ہوتا جا رہا ہے اس سے ہم لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے ہمارا پیسہ نہیں آ رہا ہے اب جڑ جو غصہ ہوئے تھے اس کے لیے اس کو لے کر کے جو ہے کچھ آڈیو اور ویڈیو سوائرل ہو رہے ہیں اس کی بھی میں آگے بات کروں گا پہلے آپ کو اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں دیکھیں سپیشل پبلک پروسیکیوٹر نے جو ہے پیٹیشن میں the following clarification جو ہے کوٹ میں جو ہے اس پی پی صاحب سے یعنی کمپیٹنٹ آثوریٹی صاحب سے کچھ جو ہے clarification مانگا ہے the following clarification is found to be needed what was the total amount paid as per the order dated 1702-2021 MISC 96 oblik 2021 96 oblik 2021 کا ذکر آج کوٹ میں ہوا ہے اس کی بارے میں ڈسکشن ہوا ہے اس کا میں جو ہے اپنے لیٹر کے ساتھ تعلقات کر کے آپ کو پروو کروں گا کہ ہمارا لیٹر لکھنا جو ہے صحیح تھا یا غلط ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ 96 oblik 2021 دیکھیں یہ اس کو دیکھ کے پھر لیٹر کو دونوں کو کمپیر کر کے دیکھیں پھر بولیے کہ میں غلط تھا یا صحیح تھا اس کا ذکر وہاں پہ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے what was the total amount as per the order dated 1702 2021 in MISC no. 96 oblik 2021 ٹھیک ہے اس کے بعد whether the amount of gold in respect of which appeal is pending is included in the amount sought to be dispersed جو gold ہے gold جو auction jewelry جو auction ہوا تھا جو auction کا jewelry جو تھا وہ جو ہے وہ پیسہ جو اکھٹا ہوا وہ پیسہ جو ہے کیا matter جو pending ہے اس میں اس کا کچھ تعلقات ہے جو پیسہ جو ہے ابھی disperse کرنا ہے اس سے اس کو کچھ link ہے کیا کر کے پوچھا ہے whether the amount of gold in respect of which appeal is pending یعنی کی 770 oblik 2023 کا جو case ہے وہ pending ہے کیا اس کے بعد whether the amount realized is confirmed with regard to the order passed in MISC 722 oblik 2019 whether the amount realized is confined with regard to the order passed in MISC 722 oblik 2019 from which source the amount sought to be distributed is realized 722 oblik 2019 code کے order میں جو ہے تھوڑا سا gold جو ہے لوگوں نے جو ہے gold رکھ کے جو ہے loan لیا تھا IMA منصور خان کے پاس سے تو جن جن کا gold تھا انہوں نے جو ہے gold release کروا لیا اس case کے order کے 722 oblik 2019 کے case کے reference کے حساب سے جو order پاس ہوا تھا چند لوگوں کو جو ہے ان کے فیور میں آکی ان کا گوڑ جو ہے وہ واپس لے سکتے شرط یہ ہے کی جو بیلنس پیسا ہے ان کا ڈیو ہے جو لیا تھا وہ واپس کرنا ہے وہ کمپیٹن اتھاریٹی پہ جمع کرنا تو پبلک نے پیسا جمع کر دیا اس کے بااد جو ہے وہ پیسا تو جمع ہو گیا تھوڑا سا گولڈ ایسا تھا جو کمپنی کے پاس تھا آئیے میکر جویلری وہ جویلری جو ہے اس کو جو ہے آکشن کر کے بیچنے کو کہا تھا آلیڈی وہ آکشن بھی ہو گیا تھا آلیڈی وہ اس کا ذکر جو ہے سیویں ٹویٹی ٹویٹو ٹوزن نائنٹی میں ہوا ہے تو اس میں سے ایک عبدال رحمان کر کے ہے ان کی وائف جو ہے وہ کون عبدال رحمان ہے ہمیں نہیں معلوم لیکن وہ آرڈر کی کپی میں میں بتاتا ہوں تو جو ہے سیویں ٹویٹی ٹویٹی ٹویٹ ٹوزن نائنٹین کے کیس کے ہیئرنگ میں جو ہے عبدال رحمان کی وائف جو ہے ہائی کوٹ میں جا کے ابجیکشن لے کی یہ گولڈ میرا ہے اور یہ گولڈ مجھے واپس دینا ہے یہ آپ جو ہے اس کو جو ہے پبلک کو اس میں سے پیسا نہیں دے سکتے بول کے اپجیکشن ڈالا تھا پھر کاننا ٹکا کی ہائی کوٹ جو ہے سپیشل کوٹ میں کو ڈائریکشن دی کی یہ کیس کو ری اوپن کرو پھر یہ کیس جو ہے پھر سے ری اوپن ہوا پھر سے ری اوپن ہونے کے باد اس کیس میں حقیقت میں یہ ہوا کہ پھر جو ہے ماملہ جو ہے ریجیکٹ ہوا یہ مہترمہ جو ہے عبدالرحمان کی جو وائف ہے مسس ہے اہلیہ ہے انہوں نے جو ہے پروف نہیں دے پائی کہ وہ ان کا گول تھا تو یہ ایک بار جی سپیشل کوٹ میں چکی پیو ہائی کوٹ گئی ہائی کوٹ میں جا کے پھر سے کیس اوپن کرنے کو بولا ہائی کوٹ سے کیس آکے پھر سے اوپن ہوا اور پھر امیڈیٹل سپیشل کوٹ نے کیا کیا اس کیس کو خارج کر دیا اور گولڈ جو کا پیسہ ہے وہ پبلک میں باتنے کے لیے آرڈر دے دیا تو اس کا زکر بھی آج سوال جو 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 سوال جو صاحب نے کیا ہے اس کے بات چوہتہ کلیریفیکیشن کلیریفیکیشن is also required as to para six of the petition as to pendency of how many matters before the court relating to IMA and what are the various stages of the said case کر کے بول کے پوچھا ہے آئیے میں کہ کتنے cases جو ہے پینڈنگ ہیں اور کون سے کون سے سٹیج میں ہیں یہ تمام ڈیٹیلز جو ہیں مجھے میرے سامنے چاہیے کر کے جڈ صاحب نے پوچھا اب یہ پوچھا یہ تمام جو چیزیں سوال کیے ہیں اس کا حوالہ میں اپنے لیٹر کی طرف آپ کو لے کے جانے والا ہوں ہمارا آج کا کام جو ہے پوزیٹی ہوا ہے لیکن اس کو نیگیٹی بنا کے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے ساجیس چلا رہے ہیں وہ میں آپ کو میرا لیٹر کا حوالہ دے کے پروو کرنے ہمارے IMA کے انویسٹور نے جڈ صاحب کو کیا لیٹر لکھا تھا ٹھیک ہے ہو گیا یہ کامپیٹن اتھولیٹی نے جواب دیا کہ ہم سپٹمبر چودہ تاریخ کو افیڈیوٹ میں سوالوں کا جواب دے دیں گے ہو گیا میرے بھائیوں بزرگو دوستو تو گھبرانے کی بلکل ضرورتی آپ کو میں اپنے لیٹر کے طرف لے کے چلتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ لیٹر کے طرف چلتے ہیں میں نے کیا کیا تھا جڈ صاحب کو ایک لیٹر درافٹ کر لیٹر لکھنے کے لیے IMX انویسٹور کو بولا تھا ڈیلے ان جیسٹیس ٹو آئی ایک گروپ انویسٹور کر کے سبجک دالا ہے ٹھیک ہے اب میں نے جڈ صاحب کا نام یہاں پہ دیا ہو ہے اس کے بعد یہ پیارگراف امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں جو ہے میں جو نائنٹی سکس آبلک 2019 کا ذکر کیا وہ آئے گا اس ای دون ٹو سپیک اور ناریٹ دا انٹائر کیس میٹر ای ای آئے پیویییویییویییوییویییویییویییوی dive کسی if اح produz بها to get justice. If we correlate the same to 96 Oblick 2021, case number 96 2021 کو ہم لوگ جو ہے اس کو جوڑیں گے. دیکھیں آج کوٹ میں اس کے سوال سکتا ہے. یہ ہمارے لیٹر کے وجہ سے ہے. یہ سبوت ہے. ٹھیک ہے. میں نے یہ بولا ہے کہ تقریباً 35,000 انویسٹروں کو جو ہے انصاف مل سکتا ہے. یہ 96 Oblick 2021 کے حساب سے اگر دیکھا جائے اور IMA کی کامپیٹنٹ آثوریٹی ویب سائٹ کے حساب سے دیکھا جائے. لیکن میں اس کو جو ہے لیگل نہیں بولتا. کیونکہ یہ میٹر جو ہے سبجوڑی سے. یعنی کہ یہ لیگل ہی میں بول نہیں سکتا کہ 35,000 ہوں گے. میں صرف اندازہ لگا سکتا ہوں بول کے آج ہی سے بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ لیٹر لکھا ہے. پھر میں نے یہ کہا we about 67,000 investors waiting since 6 months for a partial refund from the week award sale of IMA jewelry auction. Till date about 8 hearings were heard in the special court. We are just hearing dates being postponed for a simple reason that either competent authority officers not being present in the case proceedings or special public prosecutor not present. یعنی کہ میں نے یہ بتایا ہے کہ جد صاحب کو کہ آپ تو اچھا کام کر رہے ہیں لیکن جو ہے competent authority کا یہ 770 oblique 2023 جو ہے. پچھلے 8 hearings ہوئے ہیں ابھی تک. لیکن 8 hearing میں بھی ہم نے یہ notice کیا ہے. یا تو وہ آتے ہیں تو یہ نہیں آتا یہ نہیں آتا ہوئے تو وہ نہیں آتا. تو یہ سفارش نہیں ہے. ہم نے complaint کی ہے. competent authority کے against indirectly complaint گئی ہے. اور special public prosecutor کے against ہی actually complaint گئی ہے. ہم نے جڑ صاحب کو influence نہیں کیا ہے. تو influence کرتے ہیں وہ کانونی گلت ہوتا ہے. سمجھ ہے میری بات کو. ہم نے influence نہیں کیا. ہم نے complaint کیا ہے. اور وہ ہمارا پورا 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 ادھکار ہے. کانون اس کی اجازت دیتا ہے. We write to you to please take a note of our appeal that we can't afford a private legal advocate to bring to your notice that how desperate we are in need of even small amount of relief. میں یہ پتانے کی کوشش کی ہے. ہم ایک private legal advocate کو لے کر کے آ کے آپ کے سامنے آنے کے لیے ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. ہم پیسہ کھچا نہیں کر سکتے. اس لیے ہم نے ویجسٹرڈ پوسٹ کا سہارا لیا ہے. اور ویجسٹرڈ پوسٹ اس لیے بھیجا ہے. یہ آپ کو میں یہاں پہ سٹاپ کر کے بتا دو. ویجسٹرڈ پوسٹ بھیجنے سے ہمارے اوپا جو ہے کانونی کاروائی کوئی گلت نہیں ہو سکتی. کیونکہ ہمارے اوپاس جو ہے پروف رہتا ہے. ہم نے لیٹر بھیجا تھا. اس کا ایک آپ کو واپس ایک ایک اکنالیجمنٹ کوپی ملتی ہے. وہ کوپی اگر فیوچر میں کبھی بھی جو ہے جڈ صاحب ہمارے کیس کو جو ہے اچھے سے نہیں سنوائی کییں گے یا وہ گلت فیصلہ لیتے ہیں. آج جیسے کہا یا مہترمہ یا کسی وہ عبد الرحمن نے بھی ایک آرڈیو میں بتایا ہے میں نام لے کے ہی بتاؤں گا عبد الرحمن نے سامین نے جو بتایا ہے ویڈیو میں آرڈیو میں کہ جڈ جو ہے غصہ ہو گئے میں کیس بند کر دوں گا وہ کیس بند ہی نہیں کر سکتے. کیونکہ ہمارے پاس ایک نالیجمنٹ ہے اور عبد الرحمن اور ان کے آرڈیو ہے میرے پاس سیو کر کے رکھا ہوا ہے اور ویڈیو ہے اس کا سامین کا ان دونوں نے بتایا ہے صاف صاف کہ ایسا جڈ صاحب نے کہا کہ وہ کیس ہی بند کر دیں گے کر کے اب میں ایک بات بتاتا ہوں اس کا ایک سیمپل سی بات بتاتا ہوں اگر ایسا کر دیتے جڈ صاحب تو وہ ایک نالیجمنٹ جو ہے ریجسٹرڈ پوسٹ سے ہم نے بھیجا ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک ڈاکیومنٹ بن جاتا ہے ایویڈنس بن جاتا ہے ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے کل جڈ کے خلاف بھی جا کے کوٹ میں لڑ سکتے ہیں پائنٹ نمبر ون دوسرا یہ عبد الرحمان اور سمین دونوں نے یہ کہا ہے کہ جو جو لوگوں نے لیٹر لکھا ہے ان کو پیسہ ڈیلے ہوگا کر کے جڈج نے بتایا ہے اگر یہ بھی سچ ہے تو بھی جڈج کے خلاف ہی جو ہے ایکشن لے آ جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک نالیجمنٹ کوپی ہے پروف ہے اس لئے میں نے نارمل لیٹر لکھو کر کے نہیں بولا ایک نالیجمنٹ کے ساتھ لکھو ویجسٹرڈ پوسٹ ہی بھیجو بولا ہے جس نے ویجسٹرڈ پوسٹ بھیجا ہے ان کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کے پاس اس کی ایک نالیجمنٹ کوپی ہے کل یہ لوگ کچھ بھی ڈیلے کر دیتے ہیں آپ کا پیسہ روک دیتے ہیں جان بجھ کے حقیقت میں ایسا ہونے والا نہیں ہے یہ لوگ جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ فیکٹ ہے ٹھیک ہے وہ ایک نالیجمنٹ کوپی آپ وکیل کے ساتھ میں وکیل آپ کو فری میں دیتا ہوں میرے پاس آلیڈی وکیل ہے ٹھیک ہے اگر ایسا وہ ڈیلے کریں گے پیسہ تو وہ ایک نالیجمنٹ کوپی آپ رکھیے سب سے پہلا پیسہ انشاءاللہ آپ کو آنے والا ہے اگر یہ ڈیلے کریں گے تو ایک بات دوسرا آگے پڑیں گے پہلے ٹھیک ہے وہ ڈیلے کریں گے پہلے ٹھیک ہے وہ ڈیلے کریں گے پہلے دیکھئے میں نے ان سے یہ نہیں بولا کہ آرڈر پاس کرو کر کے ان کو نہیں بولا اگر آرڈر پاس کرو کر کے بولوں گا تو وہ کانونی غلط ہو جائے گا انفلینس میں آ جائے گا لیکن میں اگر اس پر لاؤ بول رہا ہوں تو میں کانون اگر اجازت دیتی ہے تو ہماری مدد کرو اس پر لاؤ سپیڈ اپ ڈی کورٹ پروسیڈنگس ڈیشو ان اپروپریٹ آرڈر ان اپروپریٹ آرڈر ان اپروپریٹ آرڈر ان فیور اف آئی ایم ویکٹیمس ڈیمڈ فٹ ایس پر لاؤ پھر سے میں نے ایس پر لاؤ لکھا ہے مطلب ڈیمڈ فٹ مطلب جو صحیح لگتا ہے آپ کو وہ فیصلہ لو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں جو چاہیے وہی فیصلہ کرو نہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہماری مانگیں ٹھیک ہے تو آپ ہمارے لیے قانون کے حساب سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ صحیح فیصلہ دو اس کے بعد ہم نے یہ لیٹر پوسٹ کر دیا ہم نے لیٹر کس کس کو کیا وہ یہاں پہ ڈیٹیلز ہے اب میں جو ہے سیدھا جو ہے 96 oblik 2023 کے کوٹ کے پروسیڈنگز میں چلتا ہوں ٹھیک ہے تو دوستوں اتنا ہوا میں بور نہیں کرنا چاہتا پھر سے آپ کو تہوڑا چہرہ دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا جو ہے پانی بھی پی لیتے ہیں دیکھیں دوستوں ویڈیو پورا لمبا جائے گا لیکن آپ کو اسی ویڈیو میں کب پیسے ملیں گے میں آپ کو بتانے والا ہوں with proof with evidence کے ساتھ ٹھیک ہے پورا ویڈیو ضرور دیکھیں چلے پھر میں آپ کو کوٹ کی کیس کے پاس چلتا ہوں یہ آج جو کوٹ کی ہیئرنگ میں جو ذکر ہوا تھا بھائیوں بزرگوں دوستوں نائنٹی سکس آبلک ٹونٹی ٹونٹی ون کے بارے میں یہ میرے لیٹر میں ذکر ہوا ہے میرے لیٹر میں ذکر ہوا ہے برابر یہاں ذکر ہوا ہے پھر اور ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ہم جو ہے کیا کرتے ہیں یہاں سے اٹھا کے ہم جو ہے اس کو کیس کے پاس چلتے ہیں اگر میں کیس کے پاس چلوں تو یہاں پہ بھی نائنٹی سکس آبلک ٹونٹی ٹونٹی ون پھروف مل گیا آپ کو کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ کوئی غلط کام نہیں ہے آج کوٹ میں اسی کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے یہ ہو گیا میرا ثبوت اب جو ہے میں آپ لوگوں کو سیدھا جو ہے کوٹ کریں گے آگیا دیکھیں دوستو وہاں بھی میں نے لیٹر تو بتا دیا پھر وہاں پہ بتا دیا یہاں پہ بتا دیا اب میں جو ہے اس کو سیدھا سیدھا آپ کو یہاں پہ لے کے چلتا ہوں ٹھیک ہے ڈسپلے ہو رہا ہے یہ کوٹ کی ہیئرنگ کی کیس کی یہ دیکھنا آپ کو بہت ضرور ہی ہے میں اب یہ آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں یہ دیکھیں 96 Oblig 2021 یہ کوٹ کی ہیئرنگ کا آرڈر جو ہے یہاں پہ پہ پورا لمبا چوڑا بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں 475 crores وائٹ نوٹیفیکیشن یہ فلانہ ڈھمکانہ باقی کے پاسے یہ وہ 2700 crores گولڈ جویلری وہ تمام چیزوں کا ذکر ہوا ہے اس میں امونٹ کا بھی پچھا گیا تھا کتہ پیسہ دینا ہے 1300 crores جو ہے پبلک کو دینا ہے کر کے بھی اس میں مینچنڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے بھی آرڈر کا کاپی میں نے آپ کو سامنے جو ہے پڑھ کر سنائے دیکھیں 1372 crores پبلک کو دینا ہے اس کے بارے میں جو ہے ذکر ہوا ہے اور جو ہے دیکھیں پچاس ہزار پی جو ہے 32 crores کے پیسوں میں سے سیٹل کرنا ہے کر کے بات ہوئی تھی اس کے بات جو ہے فرم دی پرزیوال فرم دی ویکورٹ سیٹل کرنا ہے پیسہ دینا 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 ہے یہ دیکھیں ایڈیشنر is hereby permitted for settlement of claim initially up to Rs 50,000 for each climate limiting the total amount to each of them to the eligible claim amount آج جو ذکر ہوا ہے وہ اس کیس کے بارے میں ہوا ہے پچاس ہزار روپے جو دینے کے لئے تُمکو بولا گیا تھا order issue کیا تھا اس میں each investor کر کے ہے ہر انویسٹر کو دینے کی کوشش کرو جیسے جیسے پیسہ اکھٹا ہوتا ہے تو یہ اس کیس میں یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا کتنے پیسے دیئے گئے ہیں برابر کتنے پیسے دیئے گئے ہیں باقی کے پیسے کہاں ہیں کیا سب انویسٹروں کو یہ پیسہ 50,000,000,000 جو تم نے بتایا تھا وہ دے دیا ہے اس کے بارے میں آج جڑ صاحب نے سوال کیا ہے بٹ یہ جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگ آپ کو سچا ہی نہیں بتا رہے ہیں پروف کے ساتھ برابر لیکن میں آپ کو پروف کے ساتھ بتا رہا ہوں آرڈر کی کاپی کے ساتھ بتا رہا ہوں تو جڑ صاحب یہ پیسے ان کا کیا ہوا کیونکہ اس میں 32 کروز کا ذکر ہوا ہے تو 32 کروز میں سے 50,000 روپے انویسٹروں کو دیئے جائیں گے بول کے بولا تھا اب اس میں سے کچھ لوگوں کو پانچ ہزار بھی دیئے گئے ہیں کیونکہ ان کا ڈیو پانچ ہزار تھا کسی کو دس ہزار بھی دیئے گئے ہیں اور برابر ایسا سب مسئلہ ہوا تھا اب اس کے پیچھے میں آپ کو ایک کہانی بتاتا ہوں اب 32 کروز بولے تو 32,000 33,20,000 32,000 لیکس 3,20,000 32,000 ایسا بھی تھا اس کے وجہ سے یہ تازہ جو ہے تقریباً 9,000 کے ہو گئے ہیں 55,000 میں سے 9,000 مائنس کرو گے تو کتنے بچے 44,000 اب 44,000 انویسٹروں کو اب 50,000 کر کے بھی باتنے کے لئے جاؤ گے تو یہ 70 کروڑ میں بھی ممکن ہے دیکھیں میں آپ کو وہ بھی بتاتا 7 لاکھ 7 تقریباً 14,000 انویسٹروں کو پیسہ ملنے کی امید ہے اب ان میں بھی چند انویسٹروں کا میں چیک کیا 20,000 18,000 19,000 پینڈنگ ہے ڈیو باقی کا پیسہ آ چکا ہے اگر یہ حساب سے دیکھا جائے تو یہاں پہ 14,000 نہیں ہونے والے تقریباً 20,000 انویسٹروں کو پیسہ جانا ہے ٹھیک ہے یہ بھی اس بات کا خلاصہ ہے آج کوٹ میں ہمارے لیٹر لکھنے سے کوٹ کے آنکھیں کھلی ہیں اب دیکھیں عبدال رحمان نے جو آڈیو میں بولا ہے اس میں ایک بات انہوں نے کہا ہمارے پیسے جل سے جل ریلیس کرو بول کے ہم نے لیٹر لکھا ہے بول کے وہ بول رہے ہیں میں نے لیٹر کی کوپی آپ کو پڑھ کے سنایا میں نے کہا یہ لفظ یوز کیے ہیں میں نہیں کیا ہے یہ لفظ issue an appropriate order deemed fit as per law بول کے بولا ہے سوائے میں نے کہیں پہ بھی نہیں لکھائی کہ ہمارا پیسہ بیفرنڈ کرو برابر نہیں کیا ایم لیٹر میں ایسا کچھ بھی تو اس کو influence نہیں بولتے ہیں اب 96 2021 کا جو کوٹ میں کیس کا ذکر ہوا ہے یہ بات کا خلاصہ ہے کہ ہمارا لیٹر جو ہے جج کے پاس positive نوٹ پہ ہے انہوں نے جو ہے اب دیکھیں اپنے وکیل کو یا اپنے ہی department کی تو وہ بیزت ہی تو نہیں کریں گے کوٹ کے سامنے تو تھوڑا بہو جو پبلک کے اوپر ڈال دیا کہ تم ایسے لیٹر لکھو گے تو میں کوٹ میں کوٹ کا خیس ہی نہیں کروں گا ہائی کوٹ میں دال دوں گا تمہارا لیٹ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا کہ بولا حقیقت میں ایسا نہیں ہے ان ڈائریکٹ وے اس کو سرکیسٹک وے بولتے ہیں سرکیسٹک مطلب مطلب کسی کو بولنا ہے تو ہمارے بچوں کو نہیں بولتے اب بچوں کے بارے میں کوئی کمپلینٹ لے آتا ہے پڑوس والے یا کوئی بھی تو ہمارے بچوں کو ہم ڈانٹیں گے نہیں سامنے تو نہیں گالیاں دیں گے کچھ بھی نہیں بولیں گے کیوں وہ اپنا بچہ ہے زیادہ ایسے کرتے ہے نا ہم لوگ لیکن وہ آس پڑوس والے جو بھی کمپلینٹ لے کے آئے ہیں وہ جنین ہے تو جانے کے ہم کام کام کر رہا ہوں لیکن تم لوگ کبھی کام 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 کروگے تو جو لوگ ٹھیک سے آکھے میرے پاس کام کروگے تو میں آرڈر امیڈیٹلی دیں گا گلتی میری نہیں ہے تم لوگ جو گلتی کر رہے بول کہ انڈیریکل وہ یہ دیکھیں لیٹر میں میں نے یہ پہ لکھا ہے دیکھیں 8 hearings were heard in the special court we are just hearing dates being postponed for a simple reason that either competent authority officers not being present in the case proceedings or special public prosecutor not present مطلب آج court میں جو ہے جت صاحب نے اسی بات کو جو ہے کام بیٹن authority سے پوچھا کبھی تم نہیں آتے کبھی تم نہیں آتے اس سے میں غلط نہیں تم لوگ غلط ہو میں تو کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں میں تو orders issue کرنے کے لیے بیٹھا ہوں تم صحیح سے کام کروگے تو مجھے order پاس کرنے میں یہ ہو رہی ہے میں کیا یہ لیٹر لے کے بیٹھا ہوں گا کیا یہ لیٹر کے لیے میں appoint ہوں کیا یہ لیٹر پڑھتے بیٹھوں گا میں لوگ لیٹر لکھنا سٹارٹ کر دیئے اتنی دور تک 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 کیوں لے کے آئے کہ پبلک بھڑک گئی اور آج لیٹر لکھنے کمپیٹیٹ آثورٹی کو جو سنایا ہے وہ میرے لیٹر میں لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں زکر ہوا ہے کیس نمبر بھی زکر ہوا ہے آج کے hearing میں 722 2019 کے بارے میں وہ کیس کے پاس آپ کو لے کے چلتا ہوں ویڈیو لمبا جائے گا پلیز پورا ویڈیو 6 لاکھ روپے کا گولڈ کا ماملہ ہے ان کا جو ہے کیس میں جو ہے وہ آلرڈی کیس چکی تھی عبدالرحمن کی وائف کی یہ گولڈ میرا ہے بولی تھی سپیشل کوٹ میں لیکن کامپیٹن آثورٹی نے پیسہ ہے اس کو اپنے طرف کر لیا تھا پھر یہ مہتارمہ عبدالرحمن کی میسس جو ہے یہ آڈیو عبدالرحمن شاید نہیں ہے یہ الگ ہو سکتا ہے دونوں کو کنفیوز مت ہو ٹھیک ہے اب جو ہے اس کی وائف کوٹ میں گئی ہائی کوٹ میں جا کے وہاں سے پھر سے یہ کیس کو اوپن کروانے کے لئے گئی اوپن کروانے پھر سے جو ہے اس کے پارے میں کیس جو ہے ہیرنگ ہوئی پھر جو ہے وہ عبدالرحمن کی وائف جو ہے کوئی ٹھو سبوت کوٹ کے سامنے نہیں لے پائی لا کے دکھا پائی کہ وہ چھے لگ کا گولڈ اسی محترمہ کا ہے تو اس لئے وہ چھے لگ گولڈ ہم انویسٹروں کے نام پہ حق میں ہو گیا کامپیٹن اتھارٹی کے پاس وہ پیسہ محفوظ ہے اس کے بارے میں بھی کوٹ میں آج ذکر ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ بات ہو گئی یہ بتانا ضروری تھا یہ تین چیزیں وہ تھی اب میرے لیٹر میں اور ایک چیز کا ذکر بھی ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایم کے کیس میں یہ 770 2020 تو ایک ہی نہیں ہے بہت سارے کیس آپ کے سامنے ہر ایک دوسرے دن آتے بہتے ہیں اور وہ کیس کی ہیر پینڈنگ پڑ رہے ہیں تو اس کیس میں جو کو جج صاحب نے کتنے کیس ایم کے ہیں وہ تمام کیس سامنے لے تمام کیس یعنی کی ای ڈی کا کیس بھی ان کے سامنے جائے گا ٹھیک ہے تو ہم نے جو لیٹر لکھا اس کا پوزیٹیو سائن یہ ہے اس کا حوالہ یہ ہے کہ ہم نے اچھا کام کیا اس کا ثبوت یہ ہے انہوں نے پھر سے یہ بولا کہ ہر ایک کیس کی اپڈیٹ مجھے چاہیے کونسا کونسا کیس کونسے کونسے سٹیج میں ہر چیز کا مجھے اس کے بارے میں اپڈیٹ دو بول کے سپیشل کوٹ نے جو ہے جڈ صاحب نے سوال کیا اب سوال کا جواب میں سوال سوال نے چودہ سپٹمبر کو اس کا افیڈیویٹ پیش کریں گے بول کے وقت لیا بھائیوں بزرگو اور دوستوں آپ لوگوں سے سیدھی سیدھی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں اتنا لمبا ویڈیو دیکھا آپ لوگوں نے آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا دوسرے لوگ جو میرے اوپر بھوک رہے ہیں وہ سمین ہو یا عبدال رحمان ہو کالا کھووا بھی ایک ویڈیو بنایا ہے وہ بھی بول رہا ہے کہ اس کو کام کرنا ہے تو بھائی آؤ بینگلور میں آکھ کام کرنے بولو یہ کرنے بولو یہ جو بول رہا ہے اس کو میں بولنا چاہتا ہوں بھائی تو بینگلور میں کیا اکھاڑ رہا میں نے لیٹر سے کام چلا لیا بھائی اور تو کیا بولنا چاہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے غیر کانون نہیں ہے کون سیکشن میں غلط ہے بتا میں یہ یوٹیوبر بینگلور کا یوٹیوبر ہے اس سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں مہین دین یوٹیوبر جو بینگلور کا ہے تم مجھے بتاؤ تم نے آج تم مجھے بینگلور میں میرا ذکر کر بولا انڈیرک لی کہ تم مجھے بینگلور آکے کام کرو بول رہے تم بینگلور کے اندر کیا وہ کھڑ رہی ہے بولو جو کام میں نے لیٹر کے حوالے کر دیا اور کانون کے حساب سے جاؤ گے کون سا کانون ایسا کہتا کہ میں نے لیٹر کی ڈرافٹ پہلے پڑھ سنا پہلے دیکھ لی میرے سے لیٹر کی ڈرافٹ چاہیے تو واتس اپ پہ میسیج کرو میں تم کو ڈرافٹ دے دیتا ہوں لیٹر پڑھ کے کسی وکیل سے ایک بات پتہ لگا لگا کیا یہ غیر رائے دے رہے مسالہ لگا کے بولتے ہو نیوز مسالہ مت لگا جو ہوا وہ حقیقت ہو بولو آج جو لیٹر میں ذکر ہوا ہے اسی بات پہ بحیث ہوئی ہے آدھا پونہ گھنٹا اگر وہ لیٹر نہیں جاتا تو آج اتنا سٹرونگ ہوتا ہی نہیں ہمارا اور ایک بات میں آپ کو سچا ہی بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو کوٹ میں 96 2021 کا جو آرڈر ہے جس باقی ہے آرگیومنٹ ہونا باقی کیونکہ ان کو دینا تو ہے نا یہ چیزیں جو انہوں نے سوال پوچھے وہ افیڈیویٹ تو دینا ہے نا اس کے وجہ سے وہ گرم ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے حق میں ہوگا دوسری بات کام کام پیسا آثوریٹی کو 770 2023 کے آرڈر اس آرڈر کے ریفرنس کے حساب سے آپ پیسا دے سکتی تھی پچھلے چھ مہنے سے لیکن پچھلے چھ سات مہنے سے وہ آپ کو پیسا نہیں دے رہی ہے 14 September 2023 judge صاحب جو ہے لیفٹ رائٹ لینے والی ہے تم لوگ اتنا دیر کیوں کر رہے ہو پبلک کو پیسا دینے کے لیے آلریڈی تمہارے پاس کوٹ نے آرڈر دے دیا ہے جج نے آرڈر پاس کر دیا ہے جب پاس ہو گیا ہے پیسے دینے کیلئے بول دیا گیا ہے تو تم اتنا کیوں دیری کر رہے ہو چون ڈیلے کر رہے ہو یہ سوال 14 September 2023 کو پوچھا رکھے انشاءاللہ اکٹوبر کے مہینے میں آپ کو تھوڑا سا رہت پیسہ ضرور ملے گا اس بات میری زبان کی لاج میں بچا لوں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو پورے انویسٹر رنگ کی میں وعدہ نہیں کر سکتا چند لوگوں کو پیسہ ضرور آنے والا ہے 70 کروڑ کا جو ماملہ ہے وہ پیسہ اکٹوبر کے مہینے تک انشاءاللہ ویلیز ہو جائے گا already بیک اینڈ میں جو کمپیٹن اتھارٹی میں زوروں سے کام چل رہا ہے سب کے ویریفیکیشن چل رہا ہے کس کس کو پیسہ دینا ہے فائل بنائی جا رہی ہے فائل بنا رہے یہ حقیقت ہے یہ سچ بات ہے بولے تو شیواج بس ٹینڈ کے سامنے انڈین ایکس پیس بیلڈنگ کے بازو میں وی بی ٹوار فورت فلو میں جانا ہے انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا فرحان بے پیسے کب آتی انشاءاللہ اکٹوبر میں آنے کے چانسل سے امید ہے 99.99% آ جاتی سوال کا جواب مل گیا کیا بھئی چلو دعا میں آدھ اکھو اس ویڈے کو خوب وائرل کرو شیئر کرو ساتھ پہ ساتھ کمنٹ میں بتاؤ کیا جج کو لیٹر لکھنا فرحان رشید کی جانب سے وہ غلط تھا کیا ہمیں جو ہے اس سے ہمیں نقصان ہو سکتا تھا یا ہم نے صحیح کام کیا ہے یہ کمنٹ باکس میں لکھ کے ڈالیے انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا اللہ حافظ